ہمارے پیاری پکڑیں گے جو اس کا مسالہ بنانا ہے اس کی ٹھیک ہے یہ سب ہم نے چرہا کے پھر اس کے بعد ہم بیسکلی ہم نے کریم دس سے بارہ منٹ لگیں گے ہمیں اس کو سٹف کرنے میں اگر ہمارا گرمی زیادہ ہے تو بیسکلی ہم نے اس کو یخ تھنڈا کرنے رکھا ہے اور اس کے نیچے بھی ہم برف کا پانی رکھتے اس کو بیٹ کریں گے تھنڈے ملکوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی بلینڈ کر لیں اور جنرلی لوگ کرتے ہیں کہ اس بلینڈ کے اندر بھی بلینڈر کے اندر بھی کر لیتے ہیں تو وہ فوراں سٹف ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہمیں اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیچے اس کو بیس بنائیں برف کی دو طریقے ہوتے ہیں ملکسی گوفتے کو آپ کوٹ کرنے کے بعد ڈائرے شن کو چھوڑے میں ڈال کے پکاتیں اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر بطلب ان کو فرائے کرتے ہیں شیلو فرائے کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیلو فرائے والا طریقہ کار نہیں اپنایا ہے میں نے ہمیشہ اس کو ڈائریکٹ ڈالیا ہے لیکن آج ہم اس کو سلائٹلی شیلو فرائے کریں گے ساتھ شیلو فرائے کریں گے جیلو فرائے کریں گے اور کھلا ہے جیلو فرائے کریں گے اور اس کے اندرے ہیں باقی ایک چیزیں ڈالیں گے یہ ہم نے کیمہ ڈال دیا سکیون آدھا کے لئے بڑے بولی کے اندر سودا اٹم اس کو نائسلی مکس کر دیا یہ ہم نے لیسن ازرک کا پیسٹس میں لالا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ہم نے کٹی ہوئی لاز مرچیں داری زیرا تو ہم نے کسی ہوئی لاز مرچیں مٹال دیا اور زیرا ہم یہاں سے زیرا اور سابت دھنیا جو ہم نے یہاں پہ کوٹا ہوا ہے یہ آپ نے دال دیا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے ہری مرچیں دو سے تین اگر دال لی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ہرا دھنیا بہت اچھی کھری کھری گڑی ہے اس کی اس کو ہم نے دالنا باقی ہم لیرائتے میں استعمال کریں گے سائی لائن چلا درائتہ ضرور بنائیے گا خیرید کے ٹائم کے ہم سب احتمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھنیا ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھا اور میں اپنے کیمی ملا ٹھیک ہے ج Pei اور اس کو بتاہیں گے نمک رہ گیا ہے نمک بھی ملا دیتے ہیں نمک اور بیسن دونے خوب مسالے دار سارا مزہ جو ہے اس میں افکوس آئے گا اگر آپ اس کو nicely مسالہ اس کا آپ داتے گئے اس کو تھوڑی دیر پک رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگز میں لے آتی ہوں پیسے بھائی بلیک میں کتنا ٹائم ہے ٹھیک ہے اگز لے کے اگز چھیل لیتے ہیں اور پھر ان کو ہم رکھتے ہیں لگ سے ہم بلکل اچھی طرح سے ایگز بوائل ہو گیا ہے بلکل گرم گرم جب ہو تو اس کے اوپر اگر تھنڈا پانی ہی ڈالیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا شیل بلکل اچھی طرح سے نکل جاتا ہے اب ہمیں کاؤز بھی کر سکتے ہیں لائف اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اید کی مناصبت سے کوئی سرمایشیں کرنی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ اینڈیو میں چین کپ لوگری تیار کرتا ہوں بریک کا وقت ہو گیا ہے لیتے ہیں ایک شورد بریک تو stay tuned آل بی ریعت بک موسیقی موسیقی اچھا جی اب اس میں آخری چیز جو ملانی رائے گی تھی وہ تھا بیسن حم نہیں کیا کرنا ہے سید بائی سید دو کام ساتھ کرنا یہ ہم نے پیاز لال کرنے رکھ دی ہیں ٹھیک ہے یہ نایسی براؤن ہو جائیں گے اس دوران ہم نے تیل بھی جڑا گرم کرنے رکھنا ہے اور بھی یہ ہمارے پاس ہلو اسلام علیکم باریکم اسلام کون بول رہی ہیں کسی ہیں شہلا اللہ کا کرم ہے چلیں بہت سویٹ ہے یہ تو بہت اچھا ہے ہاں نرگتی کوفتے بڑھ رہے ہیں ہمیں یہ فرمائش آئی تھی سکی وہ اید کی مناسبت سے ہمیں ساری بہت ساہتے ہیں لائم روز کرنا اور مختلف خواہ کو آنا پیدا کیونکہ اب تو بہت آرہی ہے گوشت تھانے کے دن آرہے ہیں کیوانے کے خواتین کے تو کام کے دن آرہے ہیں کام کے ہمارے کام کے آرہے ہیں ہمارے کام کے اور گھر والوں کے مزے ہیں تو آپ ہمیں مزے مزے کی رسکیز پتائیں بکرائید کی حساب سے بلکل آپ دکھر ہی نہ کریں بس میری کوشش یہ ہے کہ جو جو فرمائشیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہ میں فرمائشیں ساری بری کر ہاں میں یوں کہوں کہ اچھی آنکھوں والی نرگتی کوفتے بناری ہیں بہی سویٹ بہی بہی بڑی مہربانی آپ کی میرے نام کا مطلب بھی یہی ہے کیا ہے نرگتی آنکھوں والی کس کے نام آپ کا ہاں ہاں آپ کے شہلا کا زبردست لیکن آنکھیں تو میری نرگتی نہیں ہے لیکن آب آج نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ we've seen you on the شاہدی week and you're so graceful ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اچھی پسنیلیٹی ہے یہی چیز ہوتی ہے یہ بس ٹی وی ون کی آپ لوگ کی محبت ہے آپ سب کی آپ کی تیم کی گھر جیسا لگتا ہے مجھے یقین کریں آپ لوگ سب مجھے اپنے family members لگتے ہیں thank you so much اور آپ دھی بلکل ہماری mutual جو ہے وہ feelings ہیں بہت بہت شکریہ شہلا اپنا خیال بڑی مہربانی کرنے کا بہت شکریہ اور time نکالنے کا بہت شکریہ that is very very sweet of شہلا زفر اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے تیل ہم نے گرم کرنے رگتی ہے اور اس کے اندر ہم نے بیسن ڈال دیئے ٹھیک ہے نا what are we going to do بیسن ہم نے تقریباً ایک دیر ٹیبل سپون ڈال دا وہی والی بات تھیان سے کام کرنا ہے کیمہ بہت پتلا ہوگا اور پھر اس کے اوپر covering صحیح نہیں ہو پائے گی تو افکوس وہ نکلے گا اچھا میں نے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دا ہے اس کو بہت ڈرائے نہیں کرنا مجھے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو ہی سپون پانی میں نے اس کے اندر ڈال دا ساری ایر اس کے اندر سے نکالیں آپ انڈر صرف بوائل انڈر سٹف سنگ جو اس کے اوپر بن رہی ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ نے ویری کیفوری اور اتنا ہو کہ آپ کو فیل ہو رہا کہ تھوڑا سا ایکسٹر ہو رہا ہے اس کے اوپر کیکہ نا چھے انڈے میں نے لیے ابلے ہوئے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں this is not enough I'm going to cover it آدھے کے لئے کو میں پورا ڈسٹریبیوٹ کر لوں گی جہاں سے بھی یہ کھلاوا ہونا تو اس میں سے کھلاوا نہیں ہونا چاہیے nicely اس کو آپ cover کرتے جائیں اور یہ پیاز لال ہو رہے ہیں بلکل ڈاگ براؤن نہیں کروں گی میں لیکن اس میں سے ایک کچھا بن نکل جائے لچھے دار پیاس کارکے ڈالیں ویجز کے اندر یا سالن والے کہلیں لچھے کہلیں کچھے we moeten آپ کو ہمشوں اچہ کیے کھر 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 آپ ہم نے ہم یق kijken لئے لنے لال مرچوں سے ہری مرچوں سے دونوں کو ملا کے جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے مسالہ اس کا اپنے لگانا ہے باقی تو ہم شوربے میں بھی کافی فلیور ڈالیں گے اگر لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ہو رہا ہے جیسے بھی یہ بہت بڑا ہو رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا پینچ اس میں سے نکال لیا ہی کھا موسیقی 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 آپ نے پہلے بھی پائی کی فرمائش کی تھی نا جی پہلے بھی پائی کی فرمائش کی تھی بسم اللہ یہ ہم نے رکھتے ہیں اپنا خیال رکھتے ہیں آپ کے بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ کے بہت اچھی لگ رہے ہیں thank you very much یہ اموشنا انسپائیڈ ڈیزائن ہے ان سے میں نے دیکھا تھا یہ پلیٹ خیر آپ کو سکرین پہ تو نظر نہیں آرہا ہوگا کیونکہ پلین بلاک لگ رہا ہوگا تو we've done all the pleats and all just as well in here تو یہ آپ نے all browning ہو جائے اس دوران ہم یہ nicely cookedے بھی fry کر لیں گے ٹھیک ہے نا جی سمجھ رہا یہ چار پہلے فرائی کر دیتے ہیں اور باقی ایک ہم اس کو رکھ لیتے ہیں بھر کے یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو تھوڑا سا یہ جن کی دایت کم ہوتی ہو تو اس میں سے آدھا کھا سکتے ہیں کیا کہنے فیصل بھائی اچھا تو یہ ہو رہا ہے فرائے اور جب ہم سائیڈ بھی چینج کریں گے اور بریک کی باری آگئی ہے لیتے ہیں ایک شورٹ بریک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے ایسنس اتنا ایکسٹرا فیما لگایا تھا تو اس میں پھٹنے کی گنجائش نہیں رہی ٹھیک ہے نا جی اور یہ اچھے ساسے دارگراؤن ہو گئے ہیں اور لیتے ہیں ایک شورٹ بریک stay soon میز بیرہی T موسیقی لیکن میں کیونے موسیقی 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 ہم نے تماثر بھی کر لیا سب کیا کرنا ہے اس میں نے لیسن ادرک کا پیس ڈال دیا تھا اسی بھی اس میں اتنی زیادہ پتاخر کھت رہے ہیں اس میں ہم نے دہی ڈالنا ہے ایک لفت ایک لفت دہی ڈالن کے بعد ہم نے یہ ٹماٹر ڈالنے کیونکہ بیسکلی یہ بلینڈ ہوگا سارا مسالہ ہم کیا کریں ڈالنے کیا کریں ڈالنے کی تین لوگوں کی سارے ہی ہیں تو اس میں what you have to do is اور میں ہی توچھتا ہوں کہ نرگسی کوپ سے زیادہ ایک ایکنومکل ہوتے ہیں ڈالنال کوپ سے کسی کے اندر کیمہ کام لگتا ہے کیمہ ہی سب سے زیادہ ایک پینسی ہے اور ابکرس انڈے بھی لیکن کیمے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو پورے سالڈ کیمے والے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ کیمہ استعمال کرنا پڑتا ہے زیادہ کلو کوپ سے تو بلکل ہی کم بھریں گے وہ انڈوں کی وجہ سے اس کی قوانٹیٹی اچھی ہو جاتی ہے یہ ہر جگہ سے براؤن ہو جائے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم نے حلدی اب آٹھو تی سپون پچھا ہوا گرم مشارہ آٹھا ہاف تی سپون لال مرچیں دو تین میں ہری مرچیں بھی ڈال دوں گی اور ایک کال بھی ہے ہمارے پاس حلو السلام علیکم ممرین کیسے ہیں وعلیکم السلام شماع آپ کیسے ہیں میں بالکل شیط آپ کا نمبر نہیں ملتا بہت مشکل سے ملتا ہے مشکل سے ملتا ہے ارے معذرت معذرت بہت زیادہ معافی چاہتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے آپ سے پہم دے سر خوشی ہوتی ہے کیا کیا ہوتی میں نے کہا آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں ہم کو دے سر خوشی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سینکیو سو مچ ماشاءاللہ سے بہت شیاری لگ رہی ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے سینکیو سو مچ اور جب یہ کوئی سے بن جائے تو میرے لئے بھجوا دینا بس آپ کے لئے بھجوا دوں گی آپ پہ کری نہ کریں ٹھیک ہے سینکیو شماع کوئی فرمائش ہے اس کی مناصبت سے بس جو بھی ہو گوش کی وہ ساری فرمائش ہے ہمارے ہاں چیزے گوش پہ ہی زور ہے آج کل ہم لوگ گوش والی ریسپیز زیادہ بنا رہے ہیں تھائنکیو سو مچ پر کونن بیری سویٹ اچھا اس کو جو ہم نے بلکل براؤننگ کی ہے کوفتوں کی پھر یہ اندر شوربے کے ساتھ ہم اس کو بتانے رکھیں گے ٹھیک ہے نا کیونکس بھی اندرین کہ یہ اتنے جلدی ہم دین میں نکال دی ہیں مین پرپس اس کا یہ تھا دائن کرتے ہیں ساید ایاز آج اس کا شوربہ مل بیسیکلی سیار ہے ہو جائے گا بہت سمپل سی ریسپی ہے سمپل انگریدیم سی ابھی ہیں اس اس کا یہ صحیح طریقہ سے ٹریپمنٹ ساں ہوگی نہ تو لگے گا بہت ہی کونی مشک سی ریسپی بنایاں سو ہے موسیقی 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 فروٹ کو کٹ کرنے کی تو اس کے بعد نہیں کیسے پیچھلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا this is done اور کافی میں نے اس کے در پانی دال کے اس کو پتلا کیا ہے تاکہ وہ پوری گریوی کے اندر یہ چیز پکے ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ایک بوائل اس کا آرے گا ایک بوائل آنے کے بعد ہم نے یہ کفتے اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے اب ذرا ہم ریسی بھی پڑھیں آنس پر دوں نہیں پہلے ہم تیاری کرتے ہیں تاکہ آپ کو پدھا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں صحیح ہے نا جی تو ہم نے کرنا کیا ہے مینلی اس طرف آ جاتے ہیں you've got more space here ٹھیک ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ فریش لیم لینے ہیں تقریباً آدھا کلو پھر اس کے بعد ہم نے فروٹس لے لیے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ہے چیری چیریز ہیں کلوز کے لیے ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے فروٹ سوفلے فیملی اب آپ جہاں پر آکے دیکھیں we've got دیکھیں جب آپ کی فیملی ہوتی ہے تو فیملی کے اندر دیفرنڈ دیفرنڈ لوگ ہوتے ہیں دیفرنڈ کلوز کے دیفرنڈ قد کے دیفرنڈ ہیر ٹیکچر ہوتا ہے سب بلکل الگ الگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں تو ہم نے بلکل یہ جو سوفلے فیملی بنائی ہے سی یہاں پر اس کی سرونگ ہم بلکل الگ الگ اس کے اندر کریں گے ٹھیک ہے مہلی ہم نے کرنا ہے یہ ہے کہ پور اس کے اندر کرنی ہے لیکن کریں کو پہلے ہم سٹف کریں گے آپ کے سامنے پھر پور کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے بیٹ بنانا ہے فروٹ کا کالرفل فروٹ کا بہت سمپل ریسپی ہے جھڑ پٹ بننے والی ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کریم موجود ہو کر میں چھیک ہے نا تو شروع کرتے ہیں ریسپی اب یہ ہم نے کوفتے اس کے اندر ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ذرا شوڑے کو دھک کے پکائیں تاکہ کچھاپن نکل جائے کہ ابھی دیکھیں کچھاپن تھا اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر بلید کریں گے اب خورس ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ آئی سنگ شکر کریم تھنڈی ہونی چاہیے اور نیچے جو برف کی اپنے بیٹ بنایا ہے وہ اس کو آپ داریں تو کچھاپن اس کو میٹھا کرنا ٹھیک ہے اور فروٹ ہم ایوینچلی اینڈ میں کریں گے یہ بہت تیز بیٹر ہے اگر آپ ہاتھ سے پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سپیڈ جارہ سلو ہوتی ہے ریسیپی کارڈ آپ چل کے دیکھئے ٹھیک ہے کرنا یہ ہے ہم نے اسکرین کو بلتل سٹکس کرنا ہے اور بریپ کے دراؤن ریسیپی کارڈ کے دراؤن میں اس کو سٹکس کرتی ہے اور پھر فروٹ کچھ کے اس کے اوپر ڈالنا ہے چینی ہم نے اس کے لئے ملا دیا اور اس کے علاوہ کوئی اس کے انڈیوئینٹ ہونا ہے ٹھیک ہے تو آپ چل کے دیکھیں ریسیپی کارڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ہم اس کے نیچے جو ہے وہ خریم کے بلکل یہ پانی ہی تھا دیکھیں اب یہ رہتر ہو گیا ہے ہمارے ویدر میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم نیچے یہ برس کا ٹپ بنائیں اس طرح سے کوئی کسی دیکچی میں ڈال دیں پھر پانی خنڈے رنڈے پانی میں آپ نے اس کو کرنا لازمی ہے صرف آئیسنگ شگر اس کے اندر ڈالی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا اس کی سٹفنس آپ دیکھنے ہیں اب یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے کھرکی سٹھنڈا کے نیچے سے اس میں اب جب آپ اس کو فریج پہ رکھیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے so this is all sorted اب آپ سائے پہ رکھیں اب ہم گلاسز لائیں گے پپیا چوئس پہ ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی چوئس ہے پپیٹے کی پہ آپ ڈالیں اگر آپ ڈالیں اگر آپ ڈالیں اور یہ ہماری جو ہم سوفلے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے اس کا نام سوفلے دیا ہے جنرلی سوفلے جو بھیک ہوتے ہیں اس ہر ایک انویشن ہے آپ جیسے بھی کرنا چاہیں اب نرگیسی گفتوں کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو پکانے رکھا تھا اور یہ اللہ کا شکر ہے دیکھیں اچھی طرح سے بن رہے ہیں بلکل بھی نہیں پھٹے ہیں کیمہ ہم نے بلکل اپروپریٹ لگایا تھا کوئی بلکل نہیں کھلے آپ کے سامنے اب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم نے کیا کرنا ہے اپروپریٹ لگا ہے جو ہم نے فیملی بنائی ہے جو بنائی ہے اس کی اس میں ہم نے bananas ڈال لیے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھیوسمی پھل ہیں وہ آپ سب ڈال سکتے ہیں آپ oranges ابھی آئیں گے آپ oranges پیری کرکے ڈال سکتے ہیں اس میں سید ہٹاکے سو دیکھو چوٹس اور یہ ایسی سرکیں ہے جو فوراں تیار دس بارہ منٹس صرف آپ نے کریم پھینٹ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس جتنا کلر فروٹ ہوگا اتنا اچھی آپ کی اتنی اچھی آپ کی پریزنٹیشن یہ تو آف رائٹس اور گرینز ہیں بھی ٹھیک ہے ہم ذرا ایک یہاں پہ ٹیبل سپون لکھا ہوا ہے ہر گلاس کی ساریگ جو ہے وہ آلگ آئے گی آلگ آلگ شیپس کی وجہ سے اور گرینز ہوگا ہے اس ساری پھینٹیشن ہے کبھی کبھی ہی نیفرمٹی بھی اچھی لگتی ہے اور کبھی کبھی یہ جو نون سینکھرنائیز آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بھی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے کلرز رید ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے تو آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھ میں لیکن کریں گے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے کچھ نہیں کرنا میں نے کوئی اس کے اندر ویسے چیزیں یوزنی کی کہ آپ لوگ کو مسئلہ ہو ہر چیز ایزیلی ایویلیبل ہے اور بیکریز کے اوپر تو یہ کریم ملتی ہے اس کے علاوہ دبے پیک میں بھی ملتی ہے تو you know that's your choice آپ جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی سرونگ بڑی ہے تو اس کے اندر ہم فروٹ زیادہ ڈاو دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ گریپس بھی ہمیں دو کلر کے ملے ہیں شیڈل اب اس کو لیکن لیکن آپ نے ایسے ہی باہر نہیں رہنے دینا آپ نے اس کو فریج میں رکھ رہا ہے فریزر بھی نہیں فریج میں سوداٹ اس کی شکل اور اچھی نکل ہے کیونکہ وہ اس کو روک دیتا ہے کریم کو نیچے جانے سے اور یہ اوپر اوپر ہی کریم رہے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر کالرز دار دیں بناناز اندر ہی رہنے دیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بنانائیں کالے ہو جاتے ہیں اگر ان کو ہوا لگے گی تو تو آر وز گھڑ کے جب وہ نیچے ہوں گے تو وہ اور اچھا رکھے گا اب یہ کالر فر یہ ہماری سوپلے فیمیلی آگے فروٹ سوپلے یہ فریش کریم سوپلے 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 اور جتنے اور سی بہت سارے مہمان اکثر جو ہے وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں تو دس لوگ بارہ لوگ جتنے بھی یہ رانڈم گلاسز رانڈم شیپس کے یہاں جو آپ دلیں گے رانڈم شیپس کے اگر آپ دلیں گے تو دارٹس آسو گوئن تو لی چاہیے ہم نے نیرگشی کوپتے آپ کے لئے سر پر دیا ایک کو ہم بس کھول کے آپ کو دکھا دیں گے ایسے گس مہمان مہمان اور ہمیں شوربہ پور کریں بس ٹائم ہو گیا پیسے دائیں ٹھیک ہے اس کو ہم کارتے لیچے اور اس وقت بھی بیچے کارتے ٹھیک ہے وہ سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو کٹ کے ہی رکھیں ہے یہ وہ بس ہرا دھنیا چڑھنا ہے اور ایک دہی جو ہم نے پھینکے رکھا ہے سادہ رہی آپ اس کے ساتھ مرانک ڈال کے وہ ڈال دیں جب کھانا بنے دل سے اور سرف کریں چل کوک کے ساتھ تو کھانے کا مزہ ہو جاتا ہے ڈبل ٹھیک ہے نا جی آج میں اکھلے کوک لاسز بنی نکالی جب کھانا بنے دل سے اور سرف کریں چل کوک کے ساتھ تو کھانے کا مزہ ہو جاتا ہے دبل ازنا بات سارا خیال لکھیں گا مجیزا موسیقی 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 موسیقی